ویلکم ٹو ڈی ایم ویڈ پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں گردن کے درد کو ختم کرنے کے لیے ایسا کرے لوپ آئے جس سے آپ کا تین سے چار دن کے اندر گردن کا درد درد سے ختم ہو جائے گا بس آپ کو کچھ باتوں کا ضرور دہان رکھنا ہے جو ہم نے آگے بتائی ہیں تو پیارے دوستو اگر آپ گردن کے درد سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں دوستو گردن کا درد ہوتا ہے کیوں ہے ہم نے اس میں پوری طرح بتایا ہوا ہے اور کس ویڈے سے ہوتا ہے کون سے ایسے کارمد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گردن کا درد ٹھیک ہونے میں نہیں آتا آپ بہت ساری دبائی کھاتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہونے میں نہیں آتا پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے ایسا نسکر لے کر آیا ہوں کی ایک بار بس آپ لگائیں گے آپ کو خود ہی فیل ہونے لگے گا کی ہمارا درد آدھا ٹھیک ہو گیا اتنی زبردست دب آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو پلیز دوستو ویڈیو ایک شروع ہونے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی رکیسٹ ہے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو تاکہ یہ سیجیسٹ ہو کہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اور وہ بھی اس نسکر کا یوز کر سکے تو چلیے دوستو اسٹارٹ کر دینا ہے آج کا نسکر دوستو کچھ ضروری بات آپ سمجھنے ہمارے شریف میں ڈیو کی اڈی میں کل ملا کر تیتیس کشی رکائیں ہوتی ہیں جس میں سات کشی رکائیں گردن سے سمبندت ہوتی ہیں ان کشی رکائوں کو سروائیکل ورٹکا گیتے ہیں یدی گردن میں کوئی لوگ ہو جاتا ہے اس کا پرواب پورے شریف پر پڑتا ہے جیسے کہ دوستو اگر کشی رکائیں جو ہوتی ہیں ہمارے شریف کی پورے شریف میں وہ 33 ہوتی ہیں اور ہماری گردن جن سے ریلیٹیڈ ہے وہ 7 کشی رکائیں ہوتی ہیں دوستو جو ہماری گردن سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں تو دوستو ہماری گردن میں کوئی بھی اگر پرابلم ہوتی ہے کوئی بھی روگ ہوتا ہے تو اس کا پورا ہمارے شریف پر اس کا پرواب پڑتا ہے تو آج ہم آپ کو ایسا اپچار بتانے والے ہیں جس سے آپ کی گردن کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جاڑوں میں ایسی قطط آ رہی ہے تو آپ سکائی کریں اور ساتھ ساتھ نیا گریس لے کر اسے کسی کپڑے میں کر کر گرم کر لیں اسے درد والی جگہ پر مانش کریں اور آرے گھنٹے بعد گنگونے پانی سے دھولیں دوستو آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے اس میں بہت سیمپل سی آپ کو ٹریک میں بتانے چاہ رہا ہوں آپ گریس لیں گے کوئی بھی نیا گریس جو ہمارے بیرنگ وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے بیرنگ میں دوستو بہت ساری جگہوں پر لگایا جاتا ہے تو آپ اس گریس کا یوز کرنا ہے آپ کو لیکن آپ یاد رکھیں گریس آپ کا نیا ہونا چاہیے گندہ گریس نہ ہو اس سے آپ کے انفیکشن ان کا خطرہ رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ گریس لے لیں گریس کو آپ کسی طبے پر گرم کر لیں دوستو جیسا ہی آپ اسے طبے پر گنگونا کر لیں تو جیسا آپ کو لگے کہ یہ گنگونا ہو چکا ہے اسے جہاں پر آپ کے گردن میں درد ہے وہ جگہ پر آپ اس کو لگائیں اور لگانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ کو پانی گرم کر لینا ہے پانی گرم کر کر اس میں آپ تھوڑا سا ایک ڈیلی نمک ڈال لیں دوستو ڈیلی والا نمک ڈال لیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے اور ویسا نمک ہے تو ویسا بھی آپ ڈال سکتے پیارے دوستو پھر اس نمک والے پانی کو لے کر آپ کو وہی جگہ دونی ہے جہاں پر آپ نے مساج کی ہے مطلب جہاں آپ کی درد ہے اسی گردن والی جگہ کو آپ کو دھولینا ہے جہاں پر آپ نے گریس کی مساج کی ہے دوستو اتنا بڑے یادر کے دھولیں کہ آپ کے جو گریس والی کناوٹ ہے وہ ہڑ جائے اس کے آدھا گھنٹے بعد دوستو آپ کو یہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اس کے آدھا گھنٹے بعد دھونا ہے وہ بھی بن بنے پانی سے نمک کے ساتھ اسے بن بنا کر لینا ہے پانی کو تب آپ کو یہ دھونا ہے تو پیارے دوستو ایسا لگتار اگر آپ دو سے تین دن کرتے ہیں آپ کی دردن کا درد بلکل ختم ہو جائے گا لیکن میرے حساب سے آپ جتنا ہو سکے جتنے زیادہ دن کر لیں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے بیسٹ رائے گا کسی وجہ سے سروائیکل بھی درد ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لئے بہت زیادہ بیسٹ ہے دوستو یہ آپ اسے استعمال کریں اور دوستو جن لوگوں کے بھی ایسا درد ہوتا ہے ان تک اس نسکے کو پہنچائیں انہیں اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اس کا استعمال کر کر درد سے چھوٹکارہ پاسکیں تو چلیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرا نسکہ وہ بھی بہت سمپل اور سرل نسکہ ہے جس سے آپ اپنے گھر پر ہی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ہم بتا دیتے ہیں وہ نسکہ کیا ہے اور اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے دوستو ویڈیو کو آپ دیکھیں کہ اس ٹیپ کو بڑھیا کر کے دیکھنا جس سے پوری طرح آپ کو یہ والا نسکہ بھی سمجھ میں آ سکے اگر آپ کا پرانے درد ہے یا درنیوں میں ایسا ہی رہتے ہیں تو گاجر کا رس صبح میں نکال کر کھالی پیڑ سیون کریں شام میں سوتے سمیں موسمی کا رس پیئے اور گردن کی سکائی بھی کریں اس سے دس دن کے اندر آپ کا کیسا بھی درد ختم ہو جائے گا دوستو آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے اگر آپ کا پرانے درد ہے تو گرنیوں میں بھی اگر ایسی رہتا ہے تو گاجر کا رس آپ کو صبح میں نکال لینا ہے اور کھالی پیٹ آپ کو اس کا سیون گل دوستو شام میں آپ کو سوتے وقت آپ کو موسمی کا رس پینا ہے موسمی جیسا کہ آپ ساری لوگ جانتے ہیں ہر جیسا مل جاتی ہیں تو بائی چانس اگر آپ کی یہ موسمی نہیں مل پاتی ہے تو آپ شام میں بھی گاجر کا رس پی کر سو سکتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ موسمی کا ہی رس پی ہیں اور ہو سکے تو جتنا آپ سبزی کھا سکتے ہیں سبزی کھائیں اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا چنکہ ان چیزوں سے آئیے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا نہیں کھانا ہے دوستو آپ کوئی بھی تھنڈا جیسے کی کولڈنگ وغیرہ کوئی بھی موسم ہو آپ کا تھنڈ ہو یا گرمی ہو تو آپ کولڈنگ کا استعمال بالکل نہ کریں اور دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں آپ کو تازہ پانی پیئیں اور صبح میں اٹھ کر کبھی بھی باسی پانی نہ پیئیں تھنڈا پانی زیادہ نہ پیئیں ہو سکے تو آپ کچھ دن تک گنگونا پانی پیئیں چاہے گرمی ہو یا پھر آپ کی تھنڈ ہو دوستو آپ تھوڑا گنگونا پانی کر کے پیئیں گے اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور دوستو جتنا ہو سکے آپ صبح میں اٹھ کر گھوم لیں تہلیں اور شام کو سونے سے پہلے آپ تہل کر سونیں تھنکس فور واشنگ تس ویڈیو